اگر خرض کسی کو دیئے اور تخاظہ نہیں کرے جیسا وقت جو لگیں گا آگے نہیں کرے تو سمجھنا وہ پیسے ڈوب گئے آج یہ حالت ہے کوئی انسان ہے اگر ہم پیسے دیں ادھار تو جب تک نہ مانگو لوگ دیتے نہیں ہیں اب حدیث کے اندر ہے کہ نہیں دیں گا تو عجر ملیں گا تو کیا ہم نہ مانگیں بار بار ریمائنڈر نہ دیں دیکھیں حدیث میں بالکل ایسا دیں حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ نے کسی کو محولت دی ختم ہو گیا لیکن آپ محولت دیں تو محولت ایسا تھوڑی دی جاتی ہے کہ آپ نہ جائے آپ پوچھیں گے بھائی کب دے رہے ہو وہ بولیں گا ایک ہفتہ بعد تو آپ نے ایک ہفتہ کے محولت دی مطبع ایک ہفتہ ریمائنڈر دیا ریمائنڈر دینے کے بعد اس نے نے کہا حدیث کا بالکل یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کچھ بولتے ہی نہیں اس کو اب اس نے لے لیا چونکہ نہیں بولیں گے تو آپ نے کہا لوگ تو دینے کو راضی ہی نہیں آج کل ایسا ہوتا ہے تو آپ کے آگے چاہے ریمائنڈر دیجئے اور اس کی جنوین مسئلے اور کمپلینس پر اس کو محولت بھی دیجئے اور اگر وہ نان جنوین مطلب جھوٹے بہانے کرتا ہے ایک تو ہے سچے بہانے کہ وہ مجبور ہو گیا بینکرپٹ ہو گیا خلاش ہو گیا لڑ گیا بیمار ہو گیا تو آپ بھائی ٹھیک ہے دو میں ایک ہفتہ بعد یاد دلاتا ہوں یہ تو ٹھیک لیکن کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو دونوں ہی شکل میں انشاءاللہ آپ کو عجر ملیں گا صدقہ دینے کا لیکن کہیں بھی یہ حدیث آپ کو اس چیز سے نہیں رکتی کہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کرواتے رہے کیونکہ آپ بھی ضرورت مند ہوں گے اس پیسے کی یاد دہانی کرواتے رہے اور ساتھ میں آپ کو یاد دہانی کرانے کے بعد محولت دینے کا عجر بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا